موسیقی موسیقی چار ہری مرچیں اس کو بریگ کٹنگ کیا ہے اور کچھ دھنیا کے پتے بھی میں نے بریگ کٹنگ کر لیے ہیں کچھ سپائسیز ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون سیرہ ہاف ٹی سپون کشک تھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ہاف ٹی سپون بلیک بیپر ہاف سپائسیز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف آ جاتے ہیں پٹیٹوز کے اندر میں نے کٹی ہوئی پیاس کو ایٹ کر دیا ہے اور اس کے اندر ہری مرچ اور دھنیا کو بھی ایٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں چکن کے شرٹس کو بھی ایٹ کر دوں گی اور سارے سپائسیز اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں ہماری ڈو کتنی اچھی سی پٹیٹو اور چکن کی ریڈی ہو گئی ہے اور اب سپرنگ سموسا کی ڈو کو ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے تین کپ میدہ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ لیا ہے تقریباً ایک کپ آئل لیا ہے آئل کو حسبے ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے یوز کریں گے اور میدے کے اندر میں نے زیرے کو ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا آئل ایٹ کروں گی اور یہ میں نے ون ٹی سپون سالٹ بھی ایٹ کر دیا ہے اور میدے کو آئل کے اندر تھوڑا تھوڑا مکس کر کے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے میاش کر لیں گے کہ گی اس کی اندر اچھے سے ابزورف ہو جائے اور اس کی ایک ڈو ریڈی کر لیں گے اور ڈو ہم نے تھوڑی سی اس طرح ہارٹ ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں ہماری ڈو بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اور نیکسٹ اپ کی طرف آ جاتے ہیں ایک سپون میں نے میدہ لیا ہے اور اس کے اندھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے پانی کو ایٹ کریں گے اور یہ اس کی سٹفنگ کو بند کرنے کے لیے ہم اس کو ایک بیٹر سا بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ بیٹر سا بیٹر میں نے ریڈی کر لیا ہے اور چھوڑی چھوڑے میں نے پیڑے بنا لیا ہے اور اس کو روٹی کی طرح بیل لیا ہے اور ہم نے پٹیٹو اور چکن کی سٹفنگ کو اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اب اس کو اچھے سے ہم رول کر لیں گے یہ ہاف میں اس کو رول کروں گی یہ دیکھیں یہ ہاف یہاں تک میں نے رول کر لیا ہے اور اس کے بعد نائف کی مدد سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہم سارے کٹس لگا لیں گے تاکہ ہمارا سپرنگ سموسا بہت اچھے سے ریڈی ہوئی یہ دیکھیں یہ سارے کٹس میں نے لگا لیے ہیں اور باقی بھی ہم اچھے سے بہت ٹائٹ کر کے اس کو رول کر لیں گے اور کارنرز پہ ہم جو ہم نے میدہ ریڈی کیا تھا وہ لگا کے اور اس کے کارنرز کو میں نے بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ہمارا سپرنگ سموسا بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے نیکسٹ اپ دیکھ لیتے ہیں ایک کڑائی میں میں نے آئل کو ہیٹ اپ کر لیا ہے اور آئل ہم نے بہت زیادہ ہم نے فلیم کو تیز نہیں رکھنا نارمل سی فلیم ہے ہماری اور میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے کوک کر لوں گی یہ دیکھیں ہمارے بہت کرسپی سے بہت مزے کے سپرنگ رول ریڈی ہیں ریڈی ٹو سرف اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگیا ہے تو پلیس میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا بھی بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ملتی ہوں اوکے اللہ حافظ